بائیس نمبر سیٹ تھا ہمارا تو جیسے ہی بیٹھے ٹرین میں تو گارڈ ہم کو بولتا ہے کہ مولانا آپ کیوں گسے مولانا اس میں آپ کو پتا ہے کہ رازدھانی ہے ہم نے کہا کہ رازدھانی ٹرین ہی ہے نا براغ تو نہیں ہے کوئی تو بولتا ہے آپ کی سیٹ نمبر کیا ہے ہم نے کہا مائی بارت نمبر زی ٹوانڈی ٹو ہم نے اسی ہی بتا مائی بارت نمبر زی ٹوانڈی ٹو صحیح پرننسیأشن انگریز لوگ ایسے بولتے ہیں ہم نے کہا کہ مائی بارت نمبر میائی بارت نمبر الغیز ٹوانڈی 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 ٹوانڈیڈو کا مطلب بائیس ایک ہوتا ہے ٹوان ٹوانٹی ٹوورے بولتے ہیں لیکن جب انگریزی میں آپ امریکن ایکسینٹ وائس میں بولیں گے یا بریٹش انگلیش میں بولیں گے تو چبا چبا کے بولتے ہیں جیسے اللہ's mercy and blessings we are coming here اس طرح کی بات بولتے ہیں اس پہ تھوڑا انگریز کے طرح لگتا ہے تو ہم نے کہا کہ my birth number is 22 وہ بولا کونسا کوچ ہم نے کہا کہ کم بہت کوچ سمجھ میں آرہا ہم نے کہا کہ میرا birth number 22 ہے میں نے یہ بولا محسوس تو ہوا ہوگا اس کو کہ ہم نے سوچا تھا کہ مولانا لوگ راجدھانی میں نہیں آسکتے ارے قوم کے اتنے اچھے لوگ ہیں کہ راجدھانی میں نہیں آج یہاں جلسہ کل وہاں جلسہ شیخ محترم آپ کو پہنچنا ہے کہاں ماہ راستہ پہنچنا ہے کیسے آنا ہے آپ فلائٹ سے آئیے آپ کی تقریر ہوگی آپ کی قرآن و حدیث کی یہاں بات ہوگی ہم آپ کی فلائٹ کا خرچ پرداشت کریں گے کرتے ہیں وہ مولانا سمجھ کر کہ ہم کو ہلکے ملیے یا کسی کو بھی کہ مولانا انگریزی نہیں بولتے اسی لئے ہم نے ان کو کہا کہ مائی بارٹ نمبر اس ٹوانی ٹو لیٹس گو دیئر مجھے جانے دو وہاں پہ جب ٹوانی ٹو میں ہم آ گئے بیٹھ گئے تو راجدھانی میں پانی ناشتہ سب چیز دیتے ہیں پروائیڈ کی جاتی گئے تو بھلا سوری سر آپ کا سیٹ نمبر یہی ہے ہم نے کہا یہی میرا نمبر ہے آخیر میں بیچارہ وہ سلام بھی کیا بلا ہمارا خوشی نامہ دیجئے پھر ہم نے اس کو کچھ پیسے وغیرہ دیئے تو یہ ہے کونسپٹ بنا ہوا سمہت ما سامہ آتما مہا منس بلا آتما منس انسان سمہت ما سو در لبہ وہ بڑا در لب ہے یعنی بڑا خوش نصیب ہے جس وہ اللہ اپنی نبوت کے لئے اللہ اپنی شریعت کی امپلیمنٹ کے لئے اللہ اپنا سندیش چننے کے لئے دوسروں کو بھیجے جس کو بھیجتا ہے دوسروں تک وہ انسان مہان ہوتا ہے اگر بھارت کا پرائم منسٹر اگر کتھیار یا پھورنیا یا سیمان چل کے کسی امپی کو ایمیلے کو یوں کہے کہ میں آپ کو اپنا منتری بناتا ہوں اور آپ جائیے سیمان چل میں تحقیق کیجئے کہاں پر کیا ہو رہا ہے وہ انسان کیا کہے گا کہ میں بڑا بھاگ شالی ہوں میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ مجھے اتنا بڑا عوضہ بنا کہ مجھے کیبینیٹ کے اندر میں کیبینیٹ منترالے میں مجھے جگہ مل گئی اور میں بڑا مہاتما سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بڑا مہان ہوں اپنے آپ کو سمجھتا ہے لیکن یہاں پر دیکھئے اللہ کے نبی علیہ السلام پوری دنیا کے کائن پوری کائنات کا رکھوالہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سمہاتما صدر لبہا ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائیو یہ منتر داریک اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کا اور آپ علیہ السلام کے اوپر جو وحی آتی ہے اس وحی کو اللہ کے طرف سے آنے کا واضح اشارہ ہے اور سنیے تعلیم ایڈوکیشن جانکاری حاصل کرنا اس منتر سے ملتا ہے ایک منتر اور ایک اشلو جس کے اندر کہا گیا ادارا ادارا اے سخی لوگو تمہارا مقام و مرتبہ تو بہت ہے دنیا کے اندر ادارا سخی لوگ ایک طرف ادارا سرو اے ویتے گیانی تات میں ومئی متم لیکن جو سماج میں گیانی لوگ ہیں جس کو جانکاری حاصل ہے ادارا سرو اے ویتے گیانی تات میں ومئی متم لیکن جس کو میرا گیان ہے جو میرے بارے میں جانتا ہے جو اللہ کے بارے میں جانتا ہے جو ایشور کے بارے میں جانتا ہے شریمت بھگوت گیتہ کا یہ اس لوگ یوں کہتا ہے وہ پرماتما یوں کہتا ہے کہ وہ صرف جانتا نہیں ہے وہ میرے بارے میں نہیں جانتا بلکہ جس کو میرا گیان ہے سمجھ لو کہ وہ انسان انسان نہیں ہے وہ میں ہوں جس کو میرا گیان ہے وہ میں ہوں میں اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کے اندر جو قرآن کا گیان ہے ان کے اندر جو شریعت کا گیان ہے وہ ان کا نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا گیان ہے اور تعلیم ایڈوکیشن ایڈوکیشن آف قرآن نولیج آف حدیث یہ اللہ تبارک و تعالی کی تعلیم یہ اللہ کی صفت ہے ان اللہ علیم جانکار ہونا تعلیم ایڈوکیشن اللہ کی صفت ہے اگر کسی انسان کے اندر آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یوں کہتا ہے گیتہ میں کہتا ہے کیا ادارا سر و اے ویتے یعنی تات می و میمتم اس کو تم معمولی انسان مت سمجھو اگر کوئی دنیا میں ٹوپی ڈاری والا ہے اس کو معمولی انسان مت سمجھو بلکہ وہ میں ہوں میں ٹوپی دیکھ رہا ہے ٹوپی دیکھ رہی ہے سفید کرتہ دیکھ رہا ہے شیروانی دیکھ رہی ہے لیکن اندر میں میں ہوں ادارا سر و اے ویتے گیانی جس کو میرا گیان وہ ساکشات یہ لفظ ہے کیا ساکشات میں ہوں ساکشات کا مطلب سراپا سراپا میں ہوں اس میں اور ہمارے مدرسے میں کون ہوتے ہیں مدرسے میں یہی علماء ہوتے ہیں مدرسے میں یہی حفاظ ہوتے ہیں مدرسے میں یہی قرآ ہوتے ہیں کوئی اور تو نہیں ہوتا یا کوئی اور بھیس چرانے والا مدرسے میں جا کر پڑھاتا ہے کیا یا کوئی اور مکیا ممبر مدرسے میں پڑھاتا ہے کیا یا کوئی اور دانشور مدرسے میں جا کر پڑھاتا ہے تاجر پڑھاتا ہے مدرسے میں کوئی نہیں مزدور پڑھاتا ہے مدرسے میں کسان پڑھاتا ہے مدرسے میں مدرسے میں پڑھانے کے لئے ہم کس کو ڈھونتے ہیں ہم عالم دین کو ڈھونتے ہیں ہم حافظ قرآن کو ڈھونتے ہیں ہم قاری قرآن کو ڈھونتے اور ان کے اندر جو گیان ہوتا ہے سن لو شریمت بغوت گیتہ پر عمل کرنے والو شریمت بغوت گیتہ کے اپنے آپ کو جوڑنے والو اگر یقیناً آپ اپنے شریمت بغوت گیتہ کے اوپر آپ کا آس تھا ہے تو آپ کبھی بھی ہمارے آلو دین پر ہمارے ان مدرسوں پر ہمارے ان مقاتب پر ہمارے مسجد کے امام پر ہمارے علماء کرام پر ہمارے وارسین امبیاء پر انگلی اٹھانے کی جرت نہیں کھرو گے کیونکہ پرماتما کہتا ہے کہ جس کو میرا گیان ساکشات وہ میں ہوں میں وہ حافظ نہیں ہے گویا میں ہوں اس کے اندر اس کے اندر میں ہوں اگر کسی کے اندر حدیث کا گیان ہے اس کے اندر میں ہوں قرآن کا گیان ہے اس کے اندر میں ہوں کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام اگر کسی انسان کے اندر ہو تو وہ یہ یوں ہے گویا کہ اسی کے اندر ہے وہ وہ سراپہ اس کے اندر ہے اس لئے بدنام کرنے سے پہلے اس شلوک کو دیکھ لیا جائے اس منطر کو پڑھ لیا جائے پہلے دھیان کے ساتھ غور کے ساتھ تب جا کر ہمارے اسلامی مدرسوں میں ہمارے مساجد کے آئی ماں پر ہمارے مدارس میں پڑھانے والے علماء کرام کے اوپر کوئی الزام یا کوئی اس طرح کی بات ہونی چاہیے کتنی پیاری بات کہی بتائیے شریمت بھکوت گیتہ میں یہ بات کہی گئی بہت پہلے یہ منطر مجھے معلوم نہیں تھا ابھی جب ریسرچ کے لئے گئے ہوئے تھے کسی یونیورسٹی بے تو وہاں پر استاز محترم نے ہم سے کہا کہ مدرسوں کے اوپر جو الیگیشن سے لگتے ہیں ذرا اس کے اوپر دیکھو تو تعلیم ایڈوکیشن گیان کہاں ضروری ہے ہم نے جب دیکھا دو تین چار اوشلوکس ہیں لیکن مجھے دو ہی یاد ہوئے ہیں بھی تک چونکہ سنسگریت لینگویش جلدی اس کے ایک ایک اور ایک چیز کا الگ الگ اس کا سنٹنس ہے جیسے ایک کے لئے ایک کے لئے بول دیتے ہیں ایک آدم میں کھاتا ہوں میں کھاتا ہوں اہم کھانے کے لئے اہم کھدتی میں کھاتا ہوں اہم اوپاوشتی میں بیٹھتا ہوں لیکن ہم دو بیٹھتے ہیں ہم دو بیٹھتے ہیں رما رمو رمہ کھدتی کھدتو کھدتی اہم ادیا پکاستی میں ایک ٹیچر ہوں اہم اہم میں اہم ادیا اہم ادیا پکاہ ادیا پکانی لیڈیز ہو جائے اہم ادیا پکاستی اہم ادیا پکاستی میں ایک ٹیچر تھا یہ سنسگریت میں ہر ایک کے لئے سنٹنس بدل جاتا ہے ایک آدمی کے لئے لگ سنٹنس دوسری کے لئے لگ سنٹنس تیسری کے لئے لگ سنٹنس ایک کا وچنم دوی وچنم بہو وچنم ایک سنگل دوی وچنم دو اور بہو وچنم تین سے ادھیک تین یا تین سے ادھیک سنٹنس اس میں بولے جاتے بہت دیکھ کٹھن لینگویج ہے وہ آپ بیسک جب پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتائے گا جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا تو بہت سارے اشلوکس ہیں تعلیم کے اوپر ایڈوکیشن کے اوپر ان میں سے دو تین تو مجیات دو بھتوں میں نے آپ کے سامنے پڑھے یہ شریعہ مدببت گیتہ کا ہے صاحب جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلمی فریضہ جن مسائل کی ضرورت پڑھ جائے آپ کو دنیا میں شریعت کے جن فرمان کی ان کو حاصل کرنا ان کو جانا it's your great response